موشکار دوستو میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں گولڈ ایم سی ایکس کی دوستو ابھی آپ کی سکرین کے سامنے گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ ہے جس میں میں نے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاسٹ ریلنگ سیشن میں رہی اور ابھی جو کرنٹ لائیو مارکٹ چل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے سیشن میں وہ کون سے پرائیس لیول ہے جو اس میں سپورٹ اور ریسٹنس کا کام کر رہے ہیں اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا ویو ہے کیا ہمیں بائنگ کرنی چاہیے سیلنگ کرنی چاہیے یا تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے کسی بھی ٹریڈ میں انٹر کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پر گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ دوستو کل کا ٹریڈنگ سیشن جس طریقے کا تھا وہ بلکل ویسا ہی تھا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکٹ میں اوپننگ ہوئی اور اوپننگ کے بعد سے مارکٹ نے ایک رینج کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی مارکٹ میں کہیں نہ تو کوئی سٹرنٹ نظر آئی نہ کوئی ویکنس نظر آئی ایک سائیڈوے سٹرنٹ کنٹینیو رہا پورے دن مارکٹ میں رات کو ساڑھے گیارہ بجے فیڈ میٹنگ کا ریزرٹ اراؤنسمنٹ تھی انٹریسٹ ریٹ کو لے کے تو اس کا جو آؤٹکم رہا ہے وہ اس طریقے سے تھا جیسے ہی ساڑھی گیارہ بجے تھے مارکٹ نے ایک دم سے ایک میں گولڈ یو ایس لی کی بات کر رہا ہوں مارکٹ نے ایک دم سے نیچے جانے ہی کوشش کر رہی تھی پھر ہائی بریک کرا پھر مارکٹ نے واپس لو بریک کرا اور لو بریک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے اس طریقے کا ٹرینڈ ہے کہ جو سیلنگ پریشر ہے وہ مارکٹ میں اب بنا ہوا ہے دیکھئے تین دن کی اس ٹرینڈ کے بعد مارکٹ کو ایک تھوڑا سا ویٹ تھا کہ ذرا سا بھی ایک کریکشن کا سائن مارکٹ کو نظر آئے گا اور پرائیسز جو ہیں وہ نیچے کی طرف واپس موک کرنا شروع کر دیں گے دیکھئے ایک چیز اور تھی کہ مارکٹ میں جو اوورال ٹرینڈ ہم جس طریقے سے دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک جو بھی ہمارا view تھا وہ downside کا تھا حالانکہ stop loss تو ہمارا بہت نیچے trigger ہو چکا تھا ہم re-entry کے لئے کوشش کر رہے تھے بہت سارے traders ایسے ہیں جنہوں نے یہ پوچھا کہ اب ہم کون سا stop loss رکھیں کہ ابھی تک hold ہے تو میں نے انہیں ایک چیز بتایا تھی کہ 47,100 ایک important level رہنے والا ہے اس کے بعد اگر یہ break ہو جاتا ہے تو مارکٹ میں ایک trend جو ہے وہ upside direction کو continue کرنا شروع کر دے گا پر نہ تو یہ touch ہوا نہ break ہوا تو مارکٹ نے اس کے نیچے سے ہی ایک rise strength کو ایک rise strength کہہ سکتے ہیں کہ rise strength بنا رہا اور مارکٹ نے downside کو واپس continue کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مارکٹ میں جو correction تھی وہ continue ہے ابھی بھی ٹھیک ہے intra day اور positional دونوں ہی اب ایک طریقے سے چل رہے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں 15 minute کے time frame پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا view نظر آ رہا ہے مارکٹ میں ایک strength prices اوپر یہاں پر کافے strongly hold کیا gap down opening اور اس چیز کے بھی ایک expectation میں نے بتائی تھی کہ اگر gap down opening ہوتی ہے تو یہ بھی possible رہ سکتا ہے کہ مارکٹ میں پورے دن اس downside کو مارکٹ continue کرے hold کر کے رکھے اس selling pressure کو دیکھیں downside میں ایک چیز اور ہم observe کر رہے تھے کہ جو strength اس نے پچھلے تین دن میں دکھائی ہے وہ ساری کی ساری strength گائب ہو سکتی ہے اور اگلے کچھ دن میں دیکھیں وہ یہ دیکھا جائے گا ابھی کے weakness کتنی ہے اب weakness جادہ بھی ہو سکتی ہے تو اگر وہ downside جادہ رہتی ہے تو آج 46,000 کا level دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگلے دو دن میں ہو سکتا ہے کہ market 45,000 بھی test کرنے کی کوشش کرے وہ ہمیں دیکھنا ہو کہ market کیا اتنا strongly downside کو continue کرتا ہے یا نہیں کھر ابھی تھوڑا سا جادہ جلد بازی رہے گی یہ کہنا کہ 45,000 ابھی آ جائے گا پر ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ market نے intraday میں correction کے sign دکھائے ہوئے ہیں جس میں اور زیادہ اس weakness کو کہا market confirm کرے گا اس کے لئے ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے correction ہے اور آگے چلتے ہیں ایک گھنٹے کے time frame پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا view نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو market میں correction recovery strong downside پھر market نے support لیا strength اور پھر market ابھی نیچے کی طرف move کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس downside میں ایک بڑا اثر USD INR کا بھی ہے کہ prices جو ہیں وہ نیچے کی طرف move کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسے بھی ہمیں تھوڑا سا consider کرنا پڑے گا کہ USD INR میں اگر یہ weakness continue رہتی ہے تو اس کا direct impact gold MCX پر پڑھتا رہے گا اس چیز کو میں بار بار repeat اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جو بھی traders gold MCX میں trade کرتے ہیں انہیں USD INR کو ignore نہیں کرنا چاہیے مطلب ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسے ہم ignore کر کے چلیں تو وہاں پر اگر market میں weakness ہے تو تھوڑا سا دھیان سے آپ trade کریں اگر آپ کو کوئی buying کی position لینی ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ gold USD بھی ہمارے لیے ایک important factor وہاں سے تو direct ایک link ہے اس کا وہاں market اوپر جائے گا تو یہاں بھی اوپر جائے گا تو ان دونوں کا تھوڑا سا ہمیں ایک overview رکھنا چاہیے کہ market میں کس طریقے کا trend نظر آ رہی gold USD اور USD INR ٹھیک ہے تو market میں weakness ہے weakness کتنی بنی رہتی ہے کیا support ملے گا یا نہیں ملے گا support ملے گا تو اوپر کون سا level ہوگا ان سب پہ market میں selling prices دیرے دیرے ایک downside کو follow کر رہے تھے پر کئی پر market نے اوپر جانے کی کوشش کی پر market break نہیں کر پایا ٹھیک سے prices نیچے recovery hold کی strength اور پھر market میں gap down opening اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں current price 46,268 آگے کیا chance لگ رہے ہیں obviously weakness ہے اور آگے کیا چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ market next break down مطلب جو support level ہے اسے break کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ابھی ہمارے لئے کافی important رہنے والی ہیں long position بلکل آپ avoid کیجئے اور market میں جو weakness ہے دیکھئے جو levels ابھی ہم discuss کریں گے آپ ان کی importance ضرور سمجھئے کل بھی ایک level تھا جب market میں gold usd میں جب ایک buying آ رہی تھی تب 1797 یہ ایک important level تھا وہ اگر break ہو جاتا market اس کے اوپر sustain کرتا تو اس میں ایک strength دیکھی جا سکتی تھی فمc meeting تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو ایک clarity ہمارے سامنے آگئی ہے کہ اب market میں کچھ ایسی uncertainty نہیں بچی کہ market بہت speed سے اپنی direction change کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز جو اور important ہے آج ہم بات کر رہے ہیں تیز تاریک میں gold کی expiry ٹھیک ہے یہ factor gold کے لیے بہت important ہے اگر market میں correction رہتی ہے تو یہ چیز کی possibility بھی کافی زیادہ بنی رہے گی کہ اس correction کو market expiry تک hold کرنے کی کوشش کرے اور ہمیں strength نہ دیکھنے کو ملے دوستو اگر daily time frame پہ ہمیں ایک pattern کو دیکھیں تو وہ میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ market میں ایک downward trend بنا ہوئے مطلب یہ اگر اب پورا اس کا slope دیکھیں گے تو دھیرے دھیرے prices جو ہیں وہ نیچے کی طرف move کر رہے ہیں اور اس میں جو ایک important چیز ہے یہ کہ اس downward trend میں market میں اگر ہم downside کا دیکھیں تو market کا کچھ slope اس طریقے سے یا ایسے بن رہا ہے اب اس trend line میں اگر market اس trend line کو نیچے کی side میں break کر دیتا ہے تو اس میں جو selling ہے وہ کافی speed سے آنی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اوپر میں تو pattern بالکل perfect بن رہا ہے کہیں پر کوئی ایسی problem نہیں ہے کہ market اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا downside میں اس trend line support کو ہمیں تھوڑا consider کرنا پڑے گا ایک دم سے نہیں آسکتا پر جب یہ آئے گا تو یہ ایک factor رہے گا جس پر ہم continuously جسے monitor کریں گے ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں ایک گھنٹے کے time frame پہ ان levels کو اب ہم discuss کرتے ہیں جو ہمارے لیے اب آنے والے session میں important ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ market میں کوئی بھی آج اگر buying آتی ہے تو یا تو market consolidate کرے گا مطلب یہاں پر آپ سمجھئے کہ buying آئی اور market consolidate کر رہا ہے اگر اسے کسی strength میں enter کرنا ہوگا تو at least 46,700 اس price کو market کو break کرنا ہوگا اس کے break کرنے کے بعد ہمارا وہی ultimate level ہے 47,100 ٹھیک ہے اوپر میں یہ دو level ہے اور ایک اور intraday کا level ہے 46,540 یہ ایکچولی 30 آپ لگائی ہے 46,530 یہاں پر market کو کچھ rise trends face کرنے کو مل سکتا ہے اسے اتنی importance میں اس لئے نہیں دی رہا کیونکہ 46,700 ایک کافی important level ہے ابھی اور اس کے بعد جو 47,100 ہے وہ تو ایک بہت زیادہ major ہے ابھی market currently جہاں trade کر رہا ہے وہ ایک کافی strong support ہے 46,210 کے پاس اس کا ایک کافی اچھا support ہے تو میرے خیال سے 240 اس پاس کا اس نے کچھ ابھی low لگا دیا ہے ایک بار چیک کر لیتے ہیں 237 کا low لگ چکا ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں market کیا 210 کو break کر کے اس کے نیچے sustain کر پائے گا ہے نہیں اگر sustain کر لیتا ہے تو کافی زیادہ امید رہی گی 46,000 تو test ہو گئی ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ market جو 800 کے آس پاس کا 45,800 کے آس پاس کا جو اس نے low لگایا تھا وہ break ہوتا ہے نہیں ہوتا تو ابھی currently market intraday کے ایک important support level پہ ہے اوپر میں جس میں ہمیں ابھی ایک range کا آج کا resistance ہم بان سکتے ہیں 46,700 ایک important level ہے جس میں intraday میں 46,530 کے آس پاس کہیں پر ایک selling pressure واپس بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ levels ہیں جو ہمارے لئے gold mcx میں important ہیں trend جو ہے وہ weak ہے اور market downside کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے دھنیواد موسیقی موسیقی